اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سیاسی صورتحال بہت تیزی سے بدل رہی ہے سیچویشن کنٹرول میں نہیں ہے تمام کے تمام عمران خان کے مخالفین اس وقت تقریباً نیم پاگل ہو چکے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان پکڑائی نہیں دے رہے ان کی مقبولیت ان کی شہرت ان کا ووٹ بینک متاثر نہیں ہو رہا پھر عمران خان کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں مجھے صرف اور صرف فری اینڈ فیر الیکشن دے دے میں الیکشن لڑوں یا نہ لڑوں صرف ملک میں فری اینڈ فیر الیکشن ہوں جس میں تمام سیاسی جماعتیں ازادانہ طریقے سے انتخابات میں حصہ لیں بے شک آپ مکمل طور پر نواز شریف کی سپورٹ کریں مریم نواز کو سپورٹ کریں کسی بھی سیاسی جماعت کو آپ سب مل کر سپورٹ کریں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کیا آپ جو مرضی فیلڈ سیٹ کر دیں مجھے کوئی اتراز نہیں مجھے صرف فری اینڈ فیر الیکشن صاف شفاف الیکشن چاہیے اور میرے ووٹر کو ووٹ ڈالنے سے نہ رکا جائے تو عمران خان صرف یہ کہہ رہے ہیں اور جو امیدوار بلے کے نشان پر انتخابات لڑیں اگر وہ آئین اور قانون کے مطابق میار پر پورا اترتے ہیں تو ان کو نہ رکا جائے ان کو کھولی چھوٹی دی جائے جیسے باقی سیاسی جماعتوں کو آپ لیول پلینگ فیلڈ دیں گے اسی طرح سے ہمیں بھی دے دیں لیکن ہمیں کسی قسم کی سپورٹ نہیں چاہیے نہ ہمیں پولیس کی سپورٹ چاہیے نہ ہمیں انتظامیہ کی سپورٹ چاہیے نہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ چاہیے نہ ہمیں الیکشن کمیشن کی سپورٹ چاہیے نہ ہمیں جوڈیشری کی سپورٹ چاہیے ہمیں صرف انصاف اور صرف انصاف چاہیے اور یہ ایک مختصر سی وہ بات کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے ان کی یہ بات قابل قبول اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان پر تقریباً بے شمار قسم کے مقدمات ہیں اور کوئی ایسا جرم نہیں پاکستان کی آئینہ اور قانون میں جو ان پر نہ لگایا گیا ہو توشہ خانہ سائفر کیس فارن فنڈنگ کیس توہین عدالت توہین الیکشن کمیشن توہین مذہب توہین آئی ایم ایف بیٹی کا معاملہ نکاح کا معاملہ عدد کا معاملہ خاور مانیکہ کا معاملہ انصداد دہشتگردی کی عدالتیں غداری کے مقدمات تو ہر طرح کے ان پر الزامات آئد کیے گئے ہیں لیکن پاکستان کے عوام اس کے باوجود ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کی شہرت مقبولیت اور ووٹ بینک میں کوئی فرق نہیں پڑا اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مجھے صرف الیکشن دے دیں باقی آپ جو مرضی کریں آپ کریں لیکن انہیں کہا جا رہے کہ آپ ہمارے ساتھ معاملات تیہ کریں پہلے ہمارے ساتھ معاملات تیہ کریں معاملات تیہ کرنے کے بعد پھر آگے بڑھیں جبکہ وہ یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں ناظرین اکرام عمران خان کو کہا جا رہے کہ آپ مسلم لیگ نواز اور شریف فیملی کے ساتھ بیٹھ جائیں جبکہ وہ یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور کسی قسم کا کوئی کمپرومائز لٹیروں اور ڈاکوں کے ساتھ نہیں کروں گا میں اپنا مقدمہ اسی طریقے سے لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کو سزائے موت ہو سکتی ہے تو وہ اس سے بھی خوف زدہ نہیں ہیں دوسری جانب یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ روپوشت تھے وہ باہر آ گئے ہیں کیونکہ وہ بینگ ہونا ہیں انہوں نے سوچا کہ یہ ہمیں کیوں زلیل کر رہے ہیں ریاست حکومت اور حکومتی مشینری نگران حکومت پنجاب اور آئی جی پنجاب باولوں کی طرح پیچھے پڑے ہوئے ہیں گھروں پہ ریڈ کیا جا رہا ہے اتنا زیادہ بلیٹینٹلی اور اتنا بےہودہ طریقے سے بے شرمی سے پولیس گردی ہو رہی ہے پنجاب میں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اور کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے کسی کی چادر چار دیواری محفوظ نہیں ہے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور اس لیے کیا جا رہا ہے کہ الیکشن سر پر آگئے ہیں الیکشن کیسے کروائے جائیں گے اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے الیکشن سے پہلے ہی اناؤنس کر دیا کہ نواز شریف وزیر اعظم ہیں جب اسٹیبلشمنٹ بلا بلا کے سب کو کہے گی کہ نواز شریف کو وزیر اعظم تسلیم کر لیں تو اس کے بعد الیکشن کون سا رہ گیا تو بہتر ہے ساٹھ عرب روپے خرچ کرنے کی بجائے آپ نامزدگی کر دیں نواز شریف کی کہ یہ وزیر اعظم ہے اور یہ پانچ سال حکومت کریں بات ختم نامزدگیاں کر کے فارق کریں کہ فلان حلقے سے فلان ایم اینے ہو گیا فلان حلقے سے فلان ایم اینے ہو گیا یہ سارے کے سارے ریزلٹس جو آپ بند کمرے میں بنا کے بیٹے ہیں چیٹنگ کر کے آپ نے کرنا ہے تو اس کو پہلے ہی اناؤنس کر دیں تو پیپرز پارٹی بھی میدان میں آ چکی ہے پنجاب میں بھی وہ نکلی ہے خیبر پختونخواہ میں بلاول صاحب نکلے ہیں کیونکہ وہ اگر اسی طریقے سے بیٹھے رہے اور پیسیو رویہ اختیار کیا تو ظاہر ہے پھر سپیس انہیں نہیں ملے گی اب اڈیالہ جیل میں آج سائفر کیس تھا وہ نہیں ہو سکا تئیس تاریخ تک ملتوی کر دیا گیا کیونکہ سٹے گرانٹ کیا ہوا ہے اور اس کا فیصلہ آنا باقی ہے اسی طرح سے عمیر نیازی کو نومینیٹ کیا ہے تمام لیگل معاملات میں اب وہ ڈیسین کریں گے عمران خان کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہوگا عمیر نیازی کے ذریعے کیا جائے گا سلمان صفدر ایڈوکیٹ نے آج بڑی اہم گفتگو کیا یہ ذرا ملائزہ کریں اور اپنا فریسٹریشن کا اظہار کیا کہ میری زمانتوں پہ آپ فیصلے کیوں نہیں فرما رہے چار مہینیوں سے یہ پرچے در جائیں ویسے ان پہ ہو چکی ہیں ریکارڈ نہیں آ رہا ان میں پروسیکیوٹرز نہیں آ رہے سو ان کیسز پر آپ پریورٹی پر اور پریفرنس دیتے ہوئے ان کو آپ وہ فیصلہ دیں عمران خان صاحب نے آج ویسے انٹرنلی گفتگو کرتے ہوئے لیگل ٹیم میں بیریسٹر اومیر نیازی صاحب کو انہوں نے دوبارہ اپنی تمام لیگل ڈیسیزن میکنگ کا انچارج ان کو مقرر کیا ہے کہ جو بھی انسٹرکشنز ہیں ہم نے جس مقدمے کو بھی فائل کرنا ہے جو بھی لیگل سٹیپ عمران خان صاحب کی بہت جامع ایک لیگل ٹیم ہے ان سب کو اکامات ان سب کو ادایت اومیر نیازی صاحب دیں گے یہ بھی آج عمران خان صاحب نے کلیریفائی کیا ہے کہ فیوچر میں کوئی بھی ایسا سٹیپ نہ اٹھایا جائے جو انچارج لیگل ہیڈ کے نالج نوٹس میں نہ ہو سو ونس اگین آل آئیز آن اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں آج دیویجنل بینچ اپنا فیصلہ کیانہ بجے کے بعد سنائے گا کہ سائیپر کیس مقدمے کی کا کیا اس کا بنتا ہے اور سوپریم کورٹ آف پاکستان جہاں کل جیل ٹرائل ایفیکٹیف فریمنگ آف دی چارج اور سب سے بڑھ کے زبانت کی درخواست پر عمران خان صاحب کی کاربائی کل ہونے جا رہی ہے یہ تقریباً ساڑھے دس بجے کل مطبق کے تینکیو دیکھیں الکادر ٹرسٹ کی کیس کو سردار لطیف خوصہ صاحب اس کو ہینڈل کر رہے ہیں اس مقدمے کو اور سائیپر کیس کے بعد الکادر کی طرف روک کرنے کا میری نظر میں اس کا ہی کی مطلب ہے کہ سائیپر کیس دن بہ دن کمزور ہوتا جا رہا ہے سائیپر کیس کی جیسے جیسے سماعت آلہ آتھیہ کے پاس جاتی جا رہی ہے سائیپر کیس کے وہ بارے میں سے ہوا نکل رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب پروسیکیوشن ایک نیا راستہ ایک نیا مقدمہ اور ایک نیا دھیان اور ایک نیا جو ہے وہ اپنا وہ اس پر فوکس کرنے والے ہیں یا ریمانٹ اس میں ہو گیا اس ریمانٹ کی ضرورت نہیں تھی مگر اس میں کیا ہوتا ہے میرا حال ہے کہ اس میں سردار لکی خوزہ صاحب آپ کو بہتر بتائیں گے ڈیک جی یہ سلمان سفدر بتا رہے تھے آج بہت سارے مقدمات پینڈنگ رہے دنیا دیکھتی رہی کہ عمران خان کو کیسے سزا ہوتی ہے یہ آسان نہیں ہے آپ ایکیسویں صدی میں کسی مقبول ترین لیڈر کو اس طرح سے کنارے لگا دیں ٹھکانے لگا دیں اب ذرا یہ پرویز الہی کی گفتگو سنے وہ بھی بڑی عام ہے وہ بھی جج زلکر نین کی عدالت میں روبرو پیش ہوئے تو پرویز الہی نے جوڈیشل کمپلیکس میں جو گفتگو کی انہوں نے کہا کہ نون لیگ کی جانب سے انتظامیہ اور پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ حقیقت ہے الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے تلہ گنگ اٹک گجرات اور منڈی بہاوت دین سے چوزری پرویز الہی نے اعلان کیا ہے کہ ان چاروں جگہوں سے وہ الیکشن لڑیں گے اس میں قومی اسعمالی کی سیٹیں بھی ہو سکتی ہیں اور صوبائی اسعمالی کی بھی انہوں نے کہا کہ انتظامیہ نون لیگ کے لیے ووٹ مانگے گی تو کیا صورتحال ہوگی اور یہ حقیقت ہے کہ اسسسٹنٹ آفیسرز پولیس آفیسرز یہ سارے اور پھر محسن نکوی آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب ان تینوں کا ایک ٹرائکہ ہے اور یہ تینوں جاتی عمرہ سے ہدایات وصول کرتے ہیں اور یہ بعض زبان زدہ عام ہے کہ وہ ہدایات وصول کرتے ہیں اور اس کے اکورڈنگلی جو پاکستان تحریک انصاف کے متحرک کارکنان اور رانما ہیں ان کو اٹھایا جاتا ہے ان کے خلاف مقدمات بنایا جاتے ہیں ان کے گھر توڑے جاتے ہیں ان کے گھر مسمار کیے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے احکامات جاتی عمرہ سے وصول کیے جا رہے ہیں اور جاتی عمرہ کو کس کی شئے حاصل ہے یہ میرا خیال ہے نواز شریف آپ کے لادلے ہیں سپر لادلے ہیں مریم نواز لادلی ہیں سپر لادلی ہیں لیکن اس حد تک آگے نہ پڑھیں کہ سب کے سب ان نتائج کو تسلیم ہی نہ کریں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو خطرناک کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ اتنا بڑا بریک ڈاؤن ہوگا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں بجلی کا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے پورا ملک یا اکتہ مندھیرے میں ڈوب جاتا ہے در حقیقت ایک معمولی سا فارٹ ہوتا ہے لیکن اسے ٹھیک کرنے کی بجائے اس کو آور لوڈ کیا جاتا ہے لوڈ مزید ڈالا جاتا ہے اور پھر یا اکتم بریک ڈاؤن ہوتا ہے اور پھر پورا ملک تاریکی میں ڈوب جاتا ہے یہی کچھ پاکستان کے سیاسی نظام کے ساتھ ہوگا اگر انہوں نے یہ سب کچھ کیا کیونکہ پاکستان کے عوام سے اب یہ سب برداشت نہیں ہو رہا کپڑے اتار رہے ہیں ان امیدواروں کے جو ووٹ مانگنے جاتے ہیں اور فیزیکلی مار پیٹ رہے ہیں اس لیے اس صورتحال سے نکلیں اور انصاف کا بول بالا کریں اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے پاکستان کے پچیس کروڑ عوام ہیں انہیں آپ بھیڑ بکرییاں نہیں بنا سکتے تو چودری پرویز علاہی نے کہا کہ انتخابی شیڈیول کے بعد سپریم کورٹ سے بھی رجوع کریں گے اور انتخابی تاریخ تبدیل نہیں ہو سکتی چیئرمین عمران خان کی گرفتاری سے پہلے آئی ایم ایف کی ان سے ملاقات ہوئی تھی بلے کا نشان نہ ہوا تو کوئی الیکشن تسلیم نہیں کرے گا یہ کوئی جاتی عمرہ کا الیکشن تو ہے نہیں مشورہ ہے پی ٹی آئی کو نہ چھوڑا جائے اور پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے اور چیف الیکشن کمیشنر سے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی ساکھ بہال کریں بہت ہو گیا پی ٹی آئی کو بھی جلسوں کی اجازت دی جائے اور لڑلے کو جو سلوک مل رہا ہے یہ فیر پلے نہیں ہے الیکشن شفاف نہ ہوئے تو بہت برا حشر ہوگا شیڈیول کے بعد پی ٹی آئی کے امیدوار سامنے آنا شروع ہو جائیں گے کسی کا دل کمزور ہے تو ساتھ کورنگ امیدوار وکیل کو کھڑا کر لیں گے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت اڈیالا جیل میں چودری پرویز الہی جو پارٹی کے صدر ہیں پھر عمران خان جو پارٹی کے چیئرمین ہیں جبکہ وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی بھی موجود ہیں پھر فواد چودری اور اسد کیسر بھی موجود ہیں اس لئے بہت سارے پلانز وہاں سے نکل کر آپ کو آئندہ سامنے آپ کے آئیں گے تو نادرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا